السلام علیکم دوستو دوستو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا انسانوں کے غائب ہو جانے کے بعد اس زمین کا نظارہ کیسا ہوگا دوستو اگر انسان اس دنیا سے اچانک غائب ہو جاتا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پوری دنیا میں بجلی تمام مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات کے جو ہائیٹرو الیکٹرک سٹیشن سے چلتے ہیں اور سولر پینلز بھی تب تک کام کریں گے جب تک ان پر مٹی اور دھول نہ جم جائے یعنی کہ یہ نکارہ نہ ہو جائیں پور دنیا میں اندھیرہ ہوتے ہی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے زمین سے اور زیادہ روشن نظر آنے لگیں گے اگلے کچھ ہی دنوں میں پاور پلانٹ سیفٹی موٹس پر چلے جائیں گے انسانوں کے اس دنیا سے غائب ہونے کے بعد تین دن کے بعد دنیا میں بہت سے زیرے زمین ریلوے سیشن پانی سے بھر جائیں گے دس دن کے بعد وہ جانور جو دنیا کی چیڑیا گھروں پنجروں اور پالتو جانور پانی کی اور بھوک کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گے اور باقی دوسرے جانور اپنے سے چھوٹے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک اور پیاس کو بھجائیں گے اور بچنے کی ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا ایک مہینے کے بعد نیوکلٹ پاور پلانٹس تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے ایک سال کے بعد سٹلائٹ یعنی کہ مسنوی سیارے وہ جو کچھ ہم نے خلا میں بھیجائے بلاخر گرنا شروع ہو جائیں گے آسمان پر ٹوٹتے ہوئے ستاروں جیسا منظر ہوگا بس دیکھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا پچیس سال کے بعد ہماری سڑکیں فٹپات سبزے اور ہرے علی میں دب جائیں گی ان کی طے اپنا قبضہ جمالے گی تیس سال کے بعد ہمارے بغیر ہوا کئی زیادہ ساف ہو جائے گی دبائی اور لاس ویگلز جیسے سہرا ریت تلے دب جائیں گے سو سال کے بعد بہت سے ڈیم اور پیسا ٹاور آگرہ کا تاج محل ٹوٹ چکے ہوں گے ایک سو پچاس سال بعد بہت سی سڑکیں جو انسانوں کے ختم ہو جانے کے پچیس سال بعد سبزہ اور ہرے علی میں تبدیل ہو چکی تھی اب وہ نہروں اور دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں گی تین سو سال کے بعد آئی فل ٹاور گر جائے گا سین فرانسیکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا ہر وہ چیز جو فلات سے بنی ہوئی ہوگی پرزے پرزے ہو جائے گی کیونکہ عمارتوں اور تعمیرات کی حفاظت اور دیکھ بالکلے کوئی انسان موجود نہیں ہوگا چار سو سال بعد دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان پر پرندوں کا راج ہوگا چار سو پچاس سال کے بعد انسان کے بغیر زندگی خوب پھلے پھولے گی مچھلیوں کی تعداد خاص طور پر ویل مچھلیوں کی عبادی میں اضافہ ہو جائے گا پانچ سو سال بعد جدید شہروں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا چھے سو سال کے بعد دنیا کے قدرتی نظارے میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا دس ہزار سال بعد زمین پر دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے صرف دو بچیں گی جن میں ایک احرام مرسر اور دوسرا دیوار چین تیس ملین سال بعد زمین پہلے سے کئی زیادہ سر سبزہ ہو چکی ہوگی سو ملین سال بعد بلاخر پلاسٹک اورشیشوں کے ٹکڑوں کا بھی ختمہ ہو جائے گا اور تین سو ملین سال بعد یعنی کہ تین ازار لاکھ سال بعد ہماری زمین پر کوئی نشان باقی نہیں رہے گا اگر کوئی غیر مخلوق یہاں پر آتی ہے تو ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ انسان کبھی یہاں موجود تھے